اس بھی جرہا ہے ایزی سیپٹی کو دیکھتے ہیں قریب دھائی اندھوں پر ایٹو فور فائب کی تیجیفٹری میں اس کو پھوڑی دیتا ہے ایزی سیپٹی بہت اگر آپ دیکھیں بڑا سنکیت نہیں بن رہا ہے خیر میں یہ بھی انفیق جب میں بریک میں تھا تو ایک سٹاک کو دیکھ رہا تھا ڈرڈجنگ کو اپریشن کو انفیق درڈجنگ کو اپریشن کو دیکھئے کل قریب چار سو بارہ کے سر پر ایک ریل کلوز ہوا کل اس دور کے ہائز کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ دیکھیں یہ آلموس دسمبر دو ہزار پندرہ میں میں کچھ ایفیکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فور ٹونٹی فائب کا ہائی لگا کے آیا پھر نیچے آیا اور مارچ میں اس نے قریب قریب ٹو نائنٹی کا لو لگایا اور ایک بار پھر سے اس نے مائی میں اور انفیق ماہ کے جون میں فور ٹونٹی فائب کو سٹرائک کیا پی ایسو سپیس پی ایسو باسکٹ اس میں ہم کیا کھری سکتے ہیں کیا نہیں کھری سکتے ہیں ہری ابھی کچھ دیور پہلے میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں آلموسٹ ایٹی پی ایسوز کا ذکر کیا گیا تھا ایٹی پی ایسوز اور ان کے باٹم لائنز میں اپروکسیمیٹلی قریب قریب چالیس سے پچاس ہزار کروڑ روپے کے ڈیک لین کی بات کی گئی تھی قریب ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے سے گھٹ کر آلموسٹ ایسی ہزار کروڑ روپے کے اگر آپ دیکھیں نیٹ پروفٹس کے فگر رہی ایک یہ سبسٹینشل ڈیڈیکشن تھا ہری آپ کو کیا رگتا ہے میں پی ایسو باسکٹ میں اگر ابھی اس وقت سیف دیسٹینیشن ہے جیسے کہ آپ کو ایسوز پہلے کرتے ہیں کہ ایٹی تھری کے بریک آؤٹ کی پاسیبلٹی ہے اوپر نکلنی کی پاسیبلٹی ہے میں نے آئی ٹی بھی بات کر لی میں نے بینک سے بات کر لی میں نے کیپلگوٹس بھی بات کر لی میں نے آلموسٹ سبھی سیتروں کو انکلوڈ کر دیا لیکن ابھی پی ایسو باسکٹ میں سے میں کیا خرید ہوں اس وقت کیا آپ کوفٹیبل ہے اس میں شاپنگ کرنے کے لیے دیکھیں جہاں تک پی ایسو باسکٹ کا سوال ہے میرے خیال سے جو سمسیا ہے وہ سمسیا کافی حد تک پی ایسو بینکنگ سپیس میں ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کورٹر میں لگ بگ پچاس ہجار کروڑ کا رائٹ آفز ہوا تھا اور جس کے قارن ہم نے کافی شاپ پروفٹ ڈیکلین دیکھا ہے اوورال پی ایسو سپیس میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ایسو بینکنگ کے علاوہ باقی پی ایسو سٹاکس میں کوئی خاص کنسرن ہے آپ کچھ دیر بھی درجنگ کوپریشن کی ذکر کر رہے تھے دیکھیں ابھی جو ساگر مالا پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں جو گجرات سے لے کے بنگال تک پورا ایک مالا کی طرح کوسٹل پاتھوے بنا جائے گا اس سے ایک بہت بڑا بینفیٹ درجنگ کو ملنے والا ہے کیونکہ وہ سارا ایریا درج ہوگا اور اس سے جو آرڈر بک پوزیشن ہے درجنگ کوپریشنگ لگ بگ ترپل ہو جائے گا تو ایسے بہت سارے سپیسیفک پی ایسیو کمپریشن ہے جہاں پہ یہ لیول پہ بھی ویلیو ہے اچھے ڈیویڈنس ہے تو ایسے سٹاکس ڈیفرینٹی ہم پک کر سکتے ہیں ہاں پی ایسیو بانکس will continue to be under pressure for on another 2-3 کوٹس سبرا کل جو ڈیفنس سٹاکس میں مووو آیا ایف ڈی آئی کی خبر کے بعد اس میں پورا ہی سپیس میں سبھی سٹاکس میں ایک اچھا مووو تفہ چاہو رلانس ڈیفنس ہو ایکسٹرا مائکرو ہو والسندگا انڈسٹریز ہو بی ایل بی ای ایمل سبھی پرفرم کر رہے تھے لانگ ٹریڈ کو انیشیٹ کرنا ہو آج کے سطر میں تو کونسا سٹاک آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے ہاں سی اس پیس میں اگر ایک پریفر سٹاک رہے تو وہ ایک بھارت بھی ایلی رہی ہے سپیس میں ابھی ایک ایسی کافی ایسی یہاں پر بھڑت دیکھ چکے تو اویسلی یہاں پر تھوڑی بہت یہاں پر cautious approach میرا ماننا ہے شاید رکھنا پڑے گا تو شاید یہ کہ اگر پریفرڈ سٹاک ہے تو بارت الیکٹرونک جو پریفرڈ سٹاک رہی ہے اور کل کے شہتر پر اگر آپ دیکھ تو بارہو سو پچاسی کے اسپاس بندو ہے تو یہاں پر ایک بائے ڈپس کی جا سکتی ہے مجھے لیگنا کوئی اگرسیو ٹرےڈ بندہ ہے لیکن ایک موڈ سٹاکٹ پکڑ کے چلتے تو ایسی ک350 یہاں تھی جانے کی پوری سمبابلہ ہے اس پیچھ میں ایک اور سٹاک پر بات کرنا چاہوں گے دنش دیوی کل ایف ڈی ایف کی جو کبھر آئی تھی ایف ڈی ایئی کی اس کے بعد سٹاک چلا بھی ایسی کم بہت زیادہ کومپکسٹی بھی نہیں پڑھنا چاہتا ہے ریگولیشن کو لے کر لیکن میں صرف اس کے ٹیکنیکل پیٹرن سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کل سٹاک چلا چل کے آل موسٹ اس نے ہائی لگایا 98.20 کا 98.20 میں بار بار زکر اس لے کر رہا ہوں کیونکہ وہی اس کا مئی کا ہائی بھی تھا آپ اسے ٹیکنیکل ہی کیسے دکھتے ہیں زبراہ میں کوئی انٹرسٹ ایڈنگ انٹرسٹ آپ کا 95.75 کے پاس مدرش میں یہ سٹاک کی جو ہے definitely میں کوششن ایڈویس کروں کو کیونکہ یہ more often than not it flattest to deceive یہاں پر آگر ہم دیکھیں تو بہت بار اسے بریکوٹ کے ایک پیٹرن دکھا تھی اس کے بعد یہاں پر پروفیٹنگ آتی ہے اور مجھے جتنا تک یاد ہے پچھلے کوٹریلی ریزلز کے بعد اچھی کاس یہاں پر پروفیٹنگ بھی آئی تھی تو I think current level پہ اگر 100 کے اس پاس آئے تو ایک بار منفاق اس لیے کر لے وہ میری رائے I think long trade I think is space میں is counterpart I think thurie بہت riskی ہو سکتی ہے آج فارما space میں دو فارما stocks پر خبرے ہیں ایک تو Cadillac Teva سے دو ANDA کھریدے ہیں کامپنی نے الگن کے کاروبار خرید کے بعد Teva نے یہ دو ANDAs بیچے ہیں جن کو خریدا ہے Cadillac Healthcare نے اور ابندو فارما پر بھی خبر ہے کہ USFDA سے ایک نئی دوا کے لیے tentative approval ملا ہے اور ابندو فارما کو اس پر بھی نظر رہے گی آج کے سیشن میں کل چھوٹے فارما stocks perform کر بھی رہے تھے ان پر بھی آپ نظر رکھ سکتے ہیں 14% FDI کی خبر کے بعد مارک سن فارما یا پھر سن فارما ایڈوانس ان stocks میں اچھا خاصا move دیکھا گیا تھا تو شاید یہ space آج بھی action میں رہے ان پر آپ فوکس کر سکتے ہیں کچھ اور shares ان پر آج خبرے رہیں گی ان میں Yes Bank ہے اور QIP کے ذریعے 100 کروڑ ڈالر جھوٹانے کی ہوجنا ہے اور اکم جھوٹانے کے لیے bank نے Goldman Sachs کو نیوکت کیا بھی ہے اور کچھ broker houses کے ریپورٹ بھی آئے ہیں آج CLA سے پر positive stance کے ساتھ targets کو بھی upgrade کیا گیا ہے کوئی خیل ایک اور شیئر جہاں پر خبر ہے کہ cyber security consulting اور education program company نے launch کیا ہے کل حالا کہ 6 روپے گر کر یہ stock بند ہوا تھا PC dwellers ایک اور stock رہے گا جہاں پر خبر ہے کہ DVI fund morishes کو CCDs جاری کیے ہیں اور 427 کروڑ کے CCDs جاری کیے ہیں company نے یعنی compulsory convertible debentures company نے جاری کی ہیں کل چار روپے کمزور ایک ساتھ 370 کے لیول پر یہ stock close ہوا لیکن آج کے لیے آج کی option strategy کیا رہے گی اب وہ جان لیتے ہیں یعنی دو stock options جن پر آج آپ trade کر سکتے ہیں بتائی ویرین کون سے share پہلے آج اگر آپ دیکھیں IDVA capital نے ہما ساتھ دو trading strategies share کری ہیں پہلا سٹاک دیکھیں میں بھی تھوڑا سٹاک گیا جاری ریلائنس کو دیکھیں کل 990 پر یہ intraday behavior ہے ڈیر پسند بڑھ کے بند ہوا ریلائنس جب بھی ہزار روپے کے strike کے level کو strike کرنے جاتا ہے تو وہ ایک اپنے آپ میں خبار بن جاتی ہے opportunity لوگ کو نظر آتی ہے 60 سے 65 روپے کی یہاں پر IDVA capital مانتے ہیں کہ لگ بھگ لگ بھگ آپ اس کا جو ہزار کا call option ہے وہ buy کریے 12 روپے کے آس پاس ان کو ایک opportunity جاری ہے 30 سے 35 روپے کی یہاں پر اور اسی لیے انہوں نے قریب 22 روپے کے لقشے کے لیے یہ 11 روپے میں option خریدنی کی رائے دی ہے اور stop loss آپ کو یہاں پر 6 روپے رکھنا ہے یعنی اس series کے انتہیم پڑھاؤ میں وہ ریلائنس میں ایک بڑا اچھا move دیکھ رہے ہیں ریلائنس کے بعد دوسری ہے tech مہندرہ اور tech مہندرہ میں کل کی اگر آپ دیکھیں ویبرنسی کے بعد جیسے بھی جیسے وشائے کے جلتے بھی اگر آپ دیکھیں اس سیکٹر میں تیزی آئی اس کو ڈیوے کے پیٹل نے کافی رسپیکٹ دی ہے یہاں پر آپ کو اس کی پانس سو پچاس کی یعنی ایڈ دا منی call خریدنی ہے آپ کو جو ریٹ میں لگا لگ بھگ لگ بھگ سارہ دس گیار روپے کے آس پاس جس میں یہ آپ کو آپ کو option ملے گا 18 روپے کے لقشے کے لیے سات روپے کے stop loss کے ساتھ آپ کو یہ stock option لے کے چلنا ہے ہری reliance ہزار روپے کو ایک بار فیس سے strike کر رہا ہے آپ کا انترس ہے reliance میں ہری short یا میڈیم دیم پروسپیکٹیو سے دیکھیں میں مانتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ جو ہم 8300 کے breakout کی بات کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ دیکھیں break 8300 تو مجھے ایک چلی دو stocks پر کافی حد تک امید ہے ایک ہے لاصن انٹوبرو اور دوسرا ہے ریلائنس اور میرا ماننا ہے کہ یہ دو heavyweights ایسے ہیں جو کی market کو یہاں سے اوپر لیڈ کر سکتے ہیں definitely short term میں بھی آپ positive اور میں آپ سے بالکل سیمت ہوں کہ یہ stock کو کھیلنے کا ideal طریقہ instead of buying the futures اور the cash market call option خریدنا بہتر ہوگا آپ شاید سے تھوڑا extra premium دے کے next month کا call option بھی خرید سکتے ہیں بہت سے کافی liquid ہو سکتا ہے پر میں مانتا ہوں کہ definitely آپ کو 1050 کا level تو اگلے ایک مینے میں ملی جائے گا ہری metal stocks پر ابھی آپ کا view کیا ہے کل پورے ہی space میں ایک strong move تھا ہندال کو اوپر ہم نے دیکھا آیا پر ویدانتا پر حالی میں جو brokerage houses ان کا view بھی کافی positive ہوا ہے ہندال کو اوپر انفاکٹ آج ہی bank of america america landage کے report آئی ہے 140 تکے targets کیوں بات کریں اور ویدانتا پر حالی میں CLS نے 150 تکے targets کی بات کی ہے لیکن جو investors lower levels پر نویشت ہیں ان stocks میں کیا ان کو یہاں آکر partial profits book کر لینے چاہیے یا پھر ابھی بھی ride کرنا چاہیے ابھی بھی جو steam ہے وہ نظر آرہا ہے آپ کو ان شیئرز میں دیکھیں میں یہ sector کو دو pieces میں break کروں گا ایک ہے steel space اور دوسرا ہے aluminium slash copper space جہاں تک aluminium space کا سوال ہے میں مانتا ہوں کہ اب بھی upsides ہے پھر وہ ویدانتا ہو یا ہندال کو ہو definitely یہ stocks میں اور upsides ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ ویدانتا شاید پھر سے 160-150 تک کا level دے سکتا ہے and ہندال could also get 20% higher from here جہاں تک steel کا سوال ہے ہم لوگ اتنے positive نہیں ہیں ہم مانتے ہیں کہ globally ابھی بھی there is an oversupply 50% capacity اب بھی چائنا میں پڑھا اور تھوڑا higher prices پہ definitely capacity will start operating تو steel پہ ہم لوگ اتنے positive نہیں ہیں but definitely aluminium stocks لیکھ ہندال کو ویدانتا ہم کو لگتا ہے کہ اور یہاں سے 20-25 پرثیت کا upset ہو سکتا ہے واقعی سبرا آپ کو metals میں کیا لگ رہا ہے metals میں آپ کی choice یا پھر clients کو جو rise دی گئی metals کو chase کرنی یا پھر ہندال کو ویدانت تھا یا پھر mid cap میں کوئی opportunity یا پھر ہم steel کی ہم بات کریں تو aside tata steel میں اور volatility دیکھ سکتے کہ یہاں پر cover کے چھوٹی تھی کافی moment آتی ہے لیکن اس پیس پی steel پر اگر آپ چننا ہے تو ہمیں جے ایس ڈیوی سٹیل چھاندار پردیشن رہی ہے اور جہاں پر overall metal کی weakness تل کے سیشن میں سبرا جو nbfc pocket بھی وہاں پر بھی buying interest دیکھے جا رہے تھے اس کے اس مائکرو کل کافی دھیان کھیچ رہا تھا دن کے اوشتام سرو پر یہ stock close ہوا تھا سارے تین چار پاسنگ کی بڑھت لے کر اگر کس نے long trades initiate کی ہوئے ہیں کہ 700 پلس targets کیلے بھی بھی positions hold کی جا سکتی ہیں اس کے اس مائکرو میں چلے پر یہاں پر اگر آپ پر بلیش بائس ہے اور کل almost 700 کار سپاس بند ہو ہے تو I think 725-730 definitely near term target پوری سپیس پہ ری ریٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ اجیون دیکھیں اکیوٹاس دیکھیں اس کیس مایکرو دیکھا دیں گے پوری یہاں پر انویسمنٹ بائنگ بھی آ رہی ہے تو دیفرینٹلی ڈی اٹر میں ایک بولیش شرنڈ رہی پوری سمب آمد ہے چلیے اس بچے اکیوٹاس پر دیفرینٹلی دیکھیں نظر رکھے چلیے آج صبح ہماری کالز میں بھی تھا اکیوٹاس میں جب ایک بار کل کی پیس پرفارمنس دکھائیے شاید کیونکہ دیکھیں حالیہ لیسٹنگ ہے تو منتلی ڈیلی ویکلی کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ جا کے اس کو دیکھے گا ایک بار آرلی چارٹس پر اور شاندار موگ دیا تھا اس ٹاک نے پہلی بار بھی اور ایک اچھا ایک رینج بریک آؤٹ کی سمبھانا اس کاؤنٹر میں 180 کے زون میں کل کل کلوز ہوا تھا اس پر نظر رکھے چلیے گا دیفارے کچھ اور شیئرز جو کہ آج خبروں میں ان کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں آپ انڈسین بینک کے علاوہ انڈسین بینک پر بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں اور خبر ہے کہ کمپنی کی باتچیت چل رہی ہے ایڈوانس ٹاکس ہیں کہ ایک ہزا کروڑ کے جو NPAs ہیں ان کو خریدنے کے بارے میں کمپنی پلان کر رہی ہے اس پندنا سپورٹی فینانشل سے اور ساتھ ساتھ پریفرینشل شیئر جاری کرنے پر بھی باتچیت ہو رہی ہے تو انڈسین بینک پر بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں یہاں بھی خبر ہے کہ کمپنی اپنے ایٹی ایم بزنس کو بیشنے کے بارے میں پلان کر رہی ہے اور قریب ساڑھے تیرہ سو پچاس کروڑ کے اس پاس کے ویلویشن اس بزنس کے آکے جا رہی ہے